انیکہ متاہر کے گھر رہنے کے لیے چلی جاتی ہے یہ بات امیر کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے کیسے انیکہ کو اس گھر میں جانے دیا ہے آپ سارا ماجرہ جانتی بھی ہیں پھر بھی آپ نے یہ سب کچھ کیا آگے سے اس کی ماں کہتی ہے میری مجبوری یہ ہے کہ فاطمہ کو کچھ بھی علم نہیں ہے اس چیز کے متعلق اس لیے مجھے اسے بیشنا پڑا میرے پاس کوئی بھی جواز نہیں تھا کہ میں اس کو نہ بیجتی آگے سے امیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو اسے واپس لانا ہوگا کیونکہ اس نے میری زندگی تو تباہ کرتی ہے لیکن میں فاطمہ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا میں فاطمہ کی زندگی تباہ برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور انیکہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ وہ کبھی بھی صدر نہیں سکتی ہے وہ ہمیشہ اس کو تکلیف پہنچا کر ہی خوش ہوگی اور کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدل پائے گی